موسیقی سابر سیکھ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن آلات سے گزرے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے دوستو جہاں اپنوں کی لہجوں کی اپنایت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بجائے فاتحہ پر کر بکشش کی دعا کر دیا کریں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زندگی میں بعض وقت کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سے پریشانیوں سے بچانے کے لئے ہوتا ہے صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زندگی کی کتاب کے سب اور آگ ہمارے مطابق نہیں ہوتے اگر کوئی ایسا ور کے سامنے آ جائے جس میں راہتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھا جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا دکھ میں کبھی پشتاوے کے آنسوں مت پہو بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے پھر صبر شروع ہوتا ہے دوستو ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوص سے اور برداشت سے دوستو اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوبر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے سبر خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے سبر وقت مانگتا ہے اور وقت سبر مانگتا ہے جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تم بالکل بے بس ہو جاؤ تم کچھ بھی نہ کر پاؤ تو سبر کرو اور اللہ کی طرف سے کشاتگی کا انتظار کرو دوستو سبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے سبر پر رشک کریں دوستو یاد رکھئے اللہ تعالی نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے بس تمہیں چاہیے کہ تم سبر کرو اور تم کبھی بھی سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے دوستو سبر سے رحمت کا انتظار کر جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے سبر کے معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن وہ کسی سے بیان نہ کی جائے دوستو سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ ہی کسی کی نظروں میں اور دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح انڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے بس دوستو سبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا تو آسان ہے خود پیتے ہوئے پتہ جلتا ہے کہ ایک ایک کترہ کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہماری حصلہ بزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی